شہدری پرویز الہی کو وزارتیالہ سے ہٹانے کا اقدام چیلنج کر دیا گیا ڈی نوٹیفائی کرنے کے خلاف لاہرہ کورٹ میں درخواست داہر کر دی گئی درخواست میں موقف اکتیار کیا گیا کہ گورنر نے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے وزارتیالہ کو خط نہیں لکھا گورنر کو اکتیار نہیں کہ وہ غیر آئینی طور پر وزارتیالہ کو ڈی نوٹیفائی کریں عدالت سے گورنر پنجاب کے نوٹیفیکیشن کو کل ادم قرار دینے کی استعداد اسی پر بات کریں گے محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہیں جی اشفاق کی سوالے سے اب پٹیشن فائل ہو چکی ہے گورنر پنجاب کی جانب سے وزیراعلا پنجاب چودری پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے درخواست میں پنجاب حکومت اور اس کے علاوہ پرنسپل سیکریٹی ٹو گورنر سمیت ڈیگر کو فریق بنایا گیا ہے درخواست میں یہ نکتہ اٹھایا گیا ہے کہ سپیکر پنجاب اسمبلی کو گورنر پنجاب نے اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا حالانکہ یہ اختیار وزیراعلا کا تھا اور وزیراعلا کو کہنا چاہیے تھا لیکن گورنر پنجاب نے ایسا نہیں کیا درخواست میں دوسرا نکتہ یہ اٹھایا گیا ہے کہ سپیکر پنجاب اسمبلی آل لیڈی ایک اجلاس کر رہے ہیں اور ایک اجلاس کے دوران گورنر پنجاب دوسرے اجلاس کا نہیں کہہ سکتے یہ اس پیٹیشن میں تیسرا نکتہ یہ اٹھایا گیا ہے کہ اس حوالے سے جو اقدامات گورنر پنجاب نے کیے ہیں وہ غیر قانونی غیر آئینی ہیں اور اس دوران اپوزیشن کی جانب سے ایک ادم اعتماد کی تحریک بھی اسمبلی میں جمع ہو چکی ہے اور جب ادم اعتماد کی تحریک آ جائے تو اس دوران کچھ اور بھی اجنڈے میں شامل نہیں کیا جا سکتا درخواست میں یہ استدا کی گئی ہے کہ گورنر پنجاب کا وزیر اللہ کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا فیصلہ فوری طور پر کل ادم قرار دیا جائے اس وقت درخواست گزار کے وکیل آمیر سعید رہاں ارجنٹ سیل میں موجود ہیں جہاں پر انہوں نے اڈیشنل ریجسٹرار سے یہ استدا کی ہے کہ اس درخواست کو آج ہی سماعت کے لیے مقرر کیا جائے تو اڈیشنل ریجسٹرار کچھ ہی دیر بعد اس درخواست کو آج سماعت کے لیے مقرر کرنے یا نہ کرنے سے متعلق فیصلہ سنائیں گے